روزے کو توڑنے والی دس چیزوں کا تذکرہ کروں گا ویسے تو اور بھی بہت سے کام ایسے ہیں جن سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے ٹوٹ جاتا ہے لیکن یہاں پر جو مشہور مشہور ہیں اور بہت ضرورت ہیں ایسے مسائل بیان کرنے کے لہٰذا چن چن کر دس مسائل ایسے ذکر کروں گا جن سے آپ کا روزہ فاسد ہو جائے گا اگر وہ کام آپ کر لیتے ہیں ان میں سے نمبر ایک بھول کر کھانے پینے کے بعد کوئی آدمی یہ سوچے کہ اب میرا روزہ ٹوٹ گیا پھر وہ قصدن جان بوجھ کر کچھ کھا لیتا ہے پی لیتا ہے اب اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا ہاں اگر جان بوجھ کر کھایا نہیں تھا پیا نہیں تھا بھول گیا تھا روزہ یاد نہیں تھا اور پیٹ بھر کے کھا لیا پی لیا اس سے روزہ نہیں ٹوٹا اب جو روزہ اس کا ٹوٹا یاد ہوتے ہوئے جان بوجھ کر کھایا لہٰذا اس کا روزہ ٹوٹ گیا مرد عورت سب کیلئے یہی مسائل ہیں جو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں نمبر دو بوسو کنار کرتے وقت انزال ہو جائے مرد ہو یا عورت ہو کسی کو بھی بوسو کنار کر رہا تھا چمہ چاٹی کر رہا تھا بیوی سے اب ایسی صورت میں منی خارج ہو گئی یعنی وہ قطرات جس کے نکلنے سے بچہ پیدا ہوتا ہے وہ قطرے بہار آ گئی منی نکل گئی انزال ہو گیا تو ایسی صورت میں روزہ ٹوٹ جائے گا جس کا بھی انزال ہو گا عورت کا انزال ہو اس کا بھی روزہ ٹوٹ گیا مرد کا انزال ہو جائے اس کا بھی روزہ ٹوٹ گیا جس کا ہو جائے اس کا ٹوٹ جائے گا جس کا نہ ہو اس کا نہیں ٹوٹے گا لیکن ایسا کرنا کیسا ہے یہ ایک الگ مسئلہ ہے نمبر تین مشتزنی سے انزال ہو جائے کوئی روزے کی حالت میں مشت ذنی کرے یعنی اپنے ہاتھ سے منی خارج کرے تو اس سے بھی اس کا روزہ فاسد ہو جاتا ہے ٹوٹ جاتا ہے لیکن ہاں روزہ ہو روزے کے علاوہ جب بھی کر رہا ہے یہ حرام ہے یہ گناہ ہے یہ اچھا نہیں ہے لیکن ہاں روزے سے تھا انزال ہو گیا تو روزہ ٹوٹ گیا اگر انزال نہیں ہوا یعنی منی نہیں نکلی منی خارج نہیں ہوئی تو ایسی صورت میں اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا لیکن ایسا کرنا روزے کی حالت میں مکرو ہے اور نمبر چار کان میں دوہ یا تیل ڈالنا کان میں چاہے دائنے کان میں ڈالے بائیں کان میں ڈالے دوہ ڈالا یا تیل ڈالا پانی ڈالے گا تو الگ مسئلہ تو دوہ اور تیل کے ڈالنے سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے ٹوٹ جاتا ہے اسی طرح نمبر پانچ ناک میں دوہ یا پانی جو بھی اندر داخل کر دے یعنی ناک کے اندر چلا جائے گا ناک کے یہی پر لگایا تھا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا لیکن اگر ناک میں پانی ٹپکا رہا ہے اور تیل وغیرہ دوائی وغیرہ ناک کے اندر ڈال رہا ہے داخل کر رہا ہے اور اس میں ٹپکا رہا ہے یعنی ناک کے اندر بلکل مغز تک پہنچانے کی کوشش چل رہی ہے اگر ناک کے اندر پانی اور یا دوائی تیل وغیرہ گھج جائے اور مغز تک پہنچ جائے پیڑ تک پہنچ جائے اس سے بھی روزہ فاسد ہو جائے گا اور نمبر چھے بیڑی پینے سے یا سیگارٹ پینے سے اس سے بھی روزہ فاسد ہو جاتا ہے ٹوٹ جاتا ہے نمبر ساتھ قصدا جان بوجھ کر روزے کے یاد ہوتے ہوئے کوئی آدمی دھواں سونگتا ہے چاہے وہ چولے کا دھواں ہو چاہے وہ اگربتی وغیرہ یا لوبان وغیرہ کا خسبو والا دھواں ہے اس کو بھی اگر کوئی جان بوجھ کر اپنے فعل سے جان بوجھ کر جا کے سونگ رہا ہے ایسی صورت میں اگر روزہ یاد تھا سونگ لیا پھر گیا روزہ ٹوٹ گیا روزہ اس کا فاسد ہو گیا اسی لئے رمضان میں اگر بتی لگائیں گے تو ذرا دھیان سے لگائی ہے کوئی اس کو جا کر نہیں سونگ لے ارے واہ کیا خسبو ہے کیا کہ سونگ لیا روزہ یاد تھا چلا گیا روزہ اس کا فاسد ہو گیا اور نمبر آٹھ قصدا جان بوجھ کر موہ بھر کے قیہ کرنے سے اگر موہ بھر کے قیہ نہ ہو تو الگ مسئلہ جان بوجھ کر نہیں کیا خود سے قیہ ہو گئی خود بخود قیہ بہار آگئی یہ بھی مسئلہ الگ اگر اپنے فعل سے قیہ کر رہا ہے خلق میں انگلی داخل کر کے قیہ کر رہا ہے خود قصدا جان بوجھ کر قیہ کر رہا ہے وہ بھی موہ بھر کے تو ایسی صورت میں روزہ فاسد ہو جائے گا ٹوٹ جائے گا اور نمبر نو حیز یا نفاس کا آ جانا یعنی کوئی عورت مہواری کی حالت میں آ جائے یا کسی عورت کا بچہ پیدا ہو جائے اس کے بعد خون جاری ہو جائے اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے ایک منٹ باقی تھا افتاری کو یعنی روزہ مکمل ہونے میں صرف ایک منٹ باقی تھا اب عورت کو حیز آ گیا اب عورت ناپاک ہو گئی روزہ چلا گیا اس دن کا روزہ نہیں ہوگا بعد میں پھر قضا رکھنا اس کے لئے ضروری ہوگا نمبر دس حلیلہ میں یعنی مرد کی شرمگاہ کی جو شراخ ہے اس میں کچھ دوا وغیرہ تیل وغیرہ ٹپکانا اس سے بھی روزہ فاسد ہو جائے گا اسی طرح عورت کی شرمگاہ کے اندر اگر کوئی دوائی وغیرہ داخل کی جاتی ہے دوائی ڈالی جاتی ہے دوائی ٹپکائی جاتی ہے اس سے بھی روزہ فاسد ہو جاتا ہے ٹوٹ جاتا ہے یہ دس چیزیں مشہور مشہور باتیں جو بہت اہم اور ضرورت ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے آمین یارب العالمین محترم ناظرین و سامعین آپ ایک معتبر و مستند چینل یمع عربی دینی معلومات دیکھ رہے ہیں آپ کی خدمت کے لیے بہت تحقیق و ریسرچ کرنے کے بعد اس میں ویڈیو ڈالے جاتے ہیں اللہ سے دعا ہے یہ چینل اسلامی زندگی میں آپ کے لا حد کام آئے آمین